آج صبح لالو پرساد یادب رانچی پہنچے چارہ گھٹالہ کیس میں رانچی کی جیل میں پہ سجا کٹ رہے ہیں جہاں سے طبیعت خراب ہونے پر انہیں ریمز اور پھر دلی ایمز میں بھرتی کرائے گیا تھا سنبار کو شام چار بجے لالو یادب دلی سے رانچی کے لیے روانہ ہوئے تھے لالو کو دوبارہ پھر سے رانچی کے ریمز اسپتال میں بھرتی کرائے جائے گا لالو نے عروب لگائے کہ ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ایمز کی اور سے یہ بیان دیا گیا کہ لالو اففٹ ہے اس بیچ لالو پرساد یادب نے بھی موڈی سرکار پر حملہ بولا لالو کا کہنا ہے کہ بے پیم موڈی کو پاٹ پڑھانی کے لیے راجنیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن کیندر سرکار نے جان بوچھ کر انہیں ایمز سے ڈسچارج کروایا ہے لالو کی اور سے عروب لگائے گیا کہ ابھی ان کا صرف پچیس فیصدی ٹریٹمنٹ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب میں رانچی کے لیے روانہ ہوا تو ٹرین میں بھی کوئی ڈاکٹر مہیا نہیں کرائے گیا راہل گانڈی سے ملاقات کے بارے میں لالو نے کہا کہ میں نے اپنے سواست کے بارے میں انہیں بتایا لالو نے کہا کہ انہوں نے راہل گانڈی کو صلاح دی ہے کہ وہ اور بھی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ لگاتار ملاقات کرتے رہے ہیں لالو کو برسا منڈا جیل میں رہنے کے دوران سواست سنبند شکایت کہ چولتے سترہ مارچ کو رمز میں بھرتی کرائے گیا تھا اس کے بعد انہیں دلی کے ایمز اسپتال میں شفٹ کیا گیا چارہ گھوٹالہ معاملے میں جڑے تیس دسمبر دوزا سترہ سے وہ جیل کے سزا کٹ رہے ہیں اس لئے ساپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمز کے پرساسن پر دباؤ پڑا اور اس دباؤ کے وجہ سے ایمز نے لالو جالو کو وہاں سے ڈس چارج کیا ہے اور یہ بہت تھی بہنے عبانی ہوئے کرتے ہیں یہ نرن ربودی سرکار کا ایدم ہیومن ٹریٹمنٹ ہے بہنے اپنے بیرودی کو بھی ہم کو یاد ہے کہ یہ کینا میٹل بھی ہری باج پہی جی کی طبیعت خراب تھی اور ان کو جو ہے اندرہ گاندھی نے بھیجا تھا امریکہ میں ڈیلیکیشن کے ساتھ اور صرف اس لیے کہ وہاں امریکہ میں اپنا ٹریٹمنٹ ہو کر آ سکیں اسی بہن میں تو یہ ایک جو سشٹہ چار ہوتا ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گئے راج نیت سے بڑا درو بھاگی پرن بات ہے اب جو ہے یاد آیا ہے ان کو بیسیس راجے کا دریا درجہ ابھی تک بھولے ہوئے تھے اپوزیسن نے جب حملہ شروع کیا بھیجس راج کا درجہ بھول گئے بھول گئے تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نہیں دیکھو بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا لیکن ابھی ہم کو یاد ہے آپ کیسے سامیل ہوئے آپ مہاکٹ بمدن سے الگ ہونے کے بعد جب پھر سے نرم ربودی سے ہاتھ ملانے کے لیے گئے تو آپ نے سرط کیوں نہیں رکھا